بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگست دوہذار چوبیس کو بمکام کبیر پارک لکی مروت سٹی بوقت تین بجے میں نے ایک عظیمشان جلسے کا اتمام کیا ہے یہ جلسہ پاکستان کے حصول کیلئے شہدہ کی قربانیوں کے خراج تحسین پیش کرنے کیلئے اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بارہ دستی کیلئے اور پاکستان کے تمام مظلوموں اور قیدی آٹھ سو چار کے ساتھ یک جہتی کے طور پہ منائے جا رہا ہے میں قریب و جوار کے تمام اضلاع کے لوگوں کو اس جلسے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں میں پاکستان تحریکی انصاف کے تمام کارکنوں کو بھی چودہ اگست کو لکی مروت کی اس جلسے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں اس جلسے کیلئے تمام سیکیورٹی کی انتظامات انتظامیوں کو حوالی کیے گئے ہیں لہذا اصلہ لانا سختی سے ممنوع ہیں اور اس روز جنڈوں کی بہار ہوگی اس روز ملی نقمے ہوں گے اس روز جمہوریت کی آئین کی اور قیدی آٹھ سو چار کے نارے گونییں گے تو آئیے ہمارا ساتھ دیں پاکستان کا ساتھ دیں اس جلسے میں بھرپور شرکت کیجئے تمام پرشتونوں کو بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان ساؤت وزیرستان نارت وزیرستان بنو کرک کوہارٹ اور بکر میہ والی اضلاع جو بالکل میرے پڑوس میں پڑھتے ہیں ان تمام کو میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ چودہ اگست کا جلسہ لکی مروت کا پورے پاکستان میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا یہ جلسہ پاکستان کے حصول کیلئے شہدہ کی قربانیوں کے خراجی تحسین پیش کرنے کیلئے اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بردستی کیلئے اور پاکستان کے تمام مظلوموں اور قیدی آٹھ سو چار کے ساتھ یک جہتی کے طور پر منائے جا رہا ہے میں قریب و جوار کے تمام اضلاع کے لوگوں کو اس جلسے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کو بھی چودہ اگست کو لکی مروت کے اس جلسے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں اس جلسے کیلئے تمام سیکیورٹی کی انتظامات انتظامیوں کو حوالی کیے گئے ہیں لہذا اصلہ لانا سختی سے ممنوع ہیں اور اس روز جنڈوں کی بہار ہوگی اس روز ملی نقمے ہوں گے اس روز جمہوریت کی آئین کی اور قیدی آٹھ سو چار کے نارے گونییں گے تو آئیے ہمارا ساتھ دیں پاکستان کا ساتھ دیں اس جلسے میں بھرپور شرکت کیجئے تمام پرشتونوں کو بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان ساؤت وزیرستان نارت وزیرستان بنو کرک کوہارٹ اور بکر میہ والی اضلاع جو بالکل میرے پڑوس میں پڑھتے ہیں ان تمام کو میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ چود آگست کا جلسہ لکی مروت کا پورے پاکستان میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا بہت شکریہ